ویلکم آل آف یو ٹو میرے چینل ایزی آئی ٹی ایڈوکیشن ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کے آپ سبھی لوگ مزے میں ہوں گے میرے طرف سے آپ سبھی لوگوں کو سلام نمستے اور سستری اکال دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا زمانہ ڈیزٹل زمانہ ہے آج لوگ سوشل میڈیا کو اپنا مقام بنا چکے ہیں خاص طور پر گوگل نے تو ایک نئی کرانتی ہی لا دی ہے اس نے کمانے کا طرح طرح کا ذریعہ ہمیں دیا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسکل کا استعمال کریں آپ چاہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے روزی روٹی کا جگار کر سکتے ہیں اس کے لئے یو ٹیوب نے ہمیں شارٹ اور لانگ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کا موقع دیا ہے جس سے ہمیں آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے آج میں بتانے جا رہا ہوں کہ یو ٹیوب پر کچھ ٹولز کا استعمال ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں بیچ سے اسکپ نہ کریں کیونکہ ایک ایک بات آپ کے لئے بہت ہی محتوپن ہے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نیا ویڈیو آتے ہی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے کیا خوب کسی اشائر نے کہا ہے وہی حق دار ہیں کناروں کے جو بدل دیں بہاو دھاروں کی تو اب دیر کس بات کی یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو کا ٹاپک میننگ آف کاپی رائٹ آن یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل پر کاپی رائٹ کا مہتو اوورویو حرثات اولوکن یوٹیوب چینل پر کاپی رائٹ کا تات پر جے مول کارجوں جیسے ویڈیو سنگیت چتر اور انی سامگری کے رچناکاروں کو دوسروں دوارہ انیدھکری تیوگ پنرط پادن یا وطرن کے خلاف دی گئی قانونی سرکچہ سے ہے جب آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے سامگری بناتے ہیں تو آپ سوچالیت روپ سے اس سامگری پر کاپی رائٹ رکھتے ہیں جب تک کہ آپ نے ان ادھکاروں کو کسی اور کو سوپا یا لائسنس نہیں دیا ہو کاپی رائٹ آن یوٹیوب چینل جب رائٹ آن یوٹیوب چینل When you create content for your YouTube channel, you automatically hold the copyright to that content unless you have assigned or licensed those rights to someone else. YouTube channel پر copyright کے سمبند میں کچھ موٹھے بندو یہاں دیئے گئے ہیں. Here are some key points regarding copyright on YouTube channel. Number one, ownership یعنی سوامیتو. مول سامگری کے نرماتہ کے روپ میں آپ سوچالیت روپ سے اپنے ویڈیو پر copyright رکھتے ہیں. جب تک کہ آپ نے انوبند یا سمجھوتے کے مادھیم سے ان ادھیکاروں کو کسی اور کو ہستانتریت نہیں کیا ہو. As the creator of original content, you automatically hold the copyright to your videos unless you have transferred those rights to someone else through a contract or agreement. Number two, protection یعنی سوڑکچھا. Copyright سوڑکچھا آپ کو اپنے کام کو پنہ پیش کرنے, وطریت کرنے, پردرشن کرنے اور پردرشت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آدھار پر ویدپن نکارج بنانے کا وشیش ادھیکار دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انیے لوگ آپ کی انومتی کے بینہ آپ کی سامگری کا اپیوگ نہیں کر سکتے ہیں. Copyright protection gives you the exclusive right to reproduce, distribute, perform and display your work. As well as create derivative works based on it. This means others cannot use your content without your permission. Number three, content id. YouTube میں content id نامک ایک پرنالی ہے, جو copyright مالکوں کو platform پر ان کی سامگری کو پر بندھت اور سندکچت کرنے میں مدد کرتی ہے. یہ copyright سامگری کے ڈیٹا بیس کے ویرودھ اپلوڈ کیے گئے ویڈیو کو سکین کرتا ہے اور copyright سامگری کے اپیوگ کا سوہ چالیت روپ سے پتہ لگا سکتا ہے اور پر بندھت کر سکتا ہے. YouTube has a system called content id which helps copyright owners manage and protect their content on the platform. Its scans uploaded videos against a database of copyrighted content and can automatically detect and manage the use of copyrighted material. Number four, fair use یعنی اچت اپیوگ اچت اپیوگ ایک قانونی صدحانت ہے جو copyright دھارک کی انمتی کے بینا copyright سامگری کے سیمیت اپیوگ کی انمتی دیتا ہے. یہاں عام طور پر ٹپنی، آلوچنا، سماچار ریپورٹنگ، سکھن، چھاتر ویرتی اور انساندھان پر لاغو ہوتا ہے. حالانکہ اچت اپیوگ کا نردھارن کرنا جتل ہو سکتا ہے اور اس کا ملیانکن ماملہ در ماملہ آدھار پر کیا جاتا ہے. Fair use is a legal doctrine that allows for the limited use of copyrighted material without the permission of the copyright holder. It typically applies to commentary, criticism, news reporting, teaching, scholarship and research. However, determining fair use can be complex and is evaluated on a case by case basis. No.5 DMCA DMCA Digital Millennium Copyright Act DMCA copyright مالکوں کو YouTube جیسے online platform سے उलंगनकारी सामगरी को हटाने का अनुरोध करने के लिए एक तंतर प्रदान करता है. DMCA निसकासन अनुरोधों और प्रती सूचनाओं से निपटने के लिए YouTube के पास एक प्रकिरिया है. The Digital Millennium Copyright Act DMCA provides a mechanism for copyright owners to request the removal of infringing content from the online platforms like YouTube. YouTube has a process in place for handling DMCA take-down requests and counter-notification. Number 6. Avoiding Infraignment उलंगन से बचना अपने YouTube चैनल पर copyright के उलंगन से बचने के लिए केवल उस सामगरी का उप्योग करना महत्वपुर्ण है जिसका उप्योग करने का अधिकार आपके पास है या जो उचित उप्योग के अंतरगत आता है. इसमें आपके दवारा अपने वीडियो में शामिल किये गए संगीत चवियों और अन्य कॉपीराइट सामगरी के लिए उचित लाइसेंस पराप्त करना शामिल है. To avoid copyright infringement on your YouTube channel, it is important to only use content that you have the rights to use or that falls under fair use. This includes obtaining proper licenses for music, images and other copyrighted material you include in your videos. Number 7, Monetization, मुद्री करण बिना अनुमती के copyright सामगरी से मुद्री करण करने से कानूनी समस्याएं और संभावित दंड हो सकते हैं. बेवसाइक देशियों के लिए copyright सामगरी का उपयोग करने से पहले copyright कानूनों को समझना और आवश्यक अनुमती या license पराप्त करना आवश्यक है. Monetizing copyrighted content without permission can lead to legal issues and potential penalties. It is essential to understand copyright laws and obtain the necessary permissions or licenses before using copyrighted material for commercial purposes. In summary, यानि संछेब में YouTube चैनल पर copyright रचनाकारों को उनकी मूल सामगरी पर विशेष अधिकार परदान करता है और उन्हें दूसरों दुवारा निधिकरित उपयोग या पुनरुत पादन से बचाता है. एक सफल और कानूनी रूप से अनुपालन करने वाले YouTube चैनल को बनाए रखने के लिए copyright कानूनों को समझना और उनका सम्मान करना महत्वपुर्ण है. Copyright on a YouTube channel grants creators the exclusive rights to their original content and protects them from unauthorized use or reproduction by others. Understanding and respecting copyright laws is crucial for maintaining a successful and legally complained YouTube channel. क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इनसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे. Thank you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.